زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا راز جندا کے ہسی ہونے کا اب میں سمجھا خواہ کے دل آپ کی وہ موں پہ جو میں سمجھا ملتا ہوگا خواہ کے دل آپ کی وہ موں پہ جو ملتا ہوگا پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا اے حلی ماں یہ بتا تو نے تو چوما ہوگا اے حلی ماں یہ بتا تو نے تو چوما ہوگا کیسے تجھ سے میرا محبوب لے پٹتا ہوگا کیسے تجھ سے میرا محبوب لے پٹتا ہوگا پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ بہت میٹھا ماشاءاللہ بہت خوبصورت پڑھا اور بہت خوشی کی بات ہے یہ کہ اب آپ دیکھیں جتنی بھی محفلیں سے جائے جاری ہوتی ہیں ملاد شریف ہورے ہوتے ہیں اس میں جو ینگ بچیاں ہیں ان کا بہت زیادہ یہ بہت اچھی چیز ہے کہ جہاں پر ہم کہہ رہے ہیں ٹکنالوجی میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں ڈیفرنٹ فیکلٹیز اوپن ہو رہی ہیں وہیں یہ بھی عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا بھر میں موجود ہیں اور ان کی تعداد یقیناً جب تک یہ دنیا سلامت ہے ان کی تعداد بڑھتی ہی جائے لیکن یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہماری یوتھ ہیں وہ اتنی محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ اس کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں یہ ایک محبت ہے جو آپ کے انداز سے بھی جھلگتی ہے سلاہ بھا یہ بتائیے کہ سٹڈیز بھی چل رہی ہیں اچھا کیا پڑھ رہی ہیں میں نے ابھی انڈرک کیا ہے اور اب یونیورسٹی کی تیاری ہے کس فیلڈ کی طرف جانے کریں میں اس وقت پڑھیں پڑھیں اور آگے انشاءاللہ بی بی اے کرنے کا اراد ہے بی بی اے کرنا ہے آگے اور آپ کیا کر رہی ہیں منیما میں نے رسینٹلی ابھی میٹرک کیا ہے اب آگے پلان کیا ہے میٹرک کے بعد کچھ اتنی فائلز کھل رہی ہوتی ہیں یہ بھی کر لوں گی یہ بھی کرنا ہے بہت سارا ہوں بہت سارا ہوں بہت سارا ہوں ابھی ریسٹنگ کا ٹائم نہیں ہے ابھی تو جلدی جلدی ٹک ٹک چیزیں کرنے کا ٹائم ہے کیا پلان کس طرف جانا ہے میڈیکل کی طرف جانا ہے ایک اور ڈاکٹر آنے والا ہے لڑکیاں ڈاکٹر یا تیچر بن جائے تھوڑے اور بھی ڈفرنٹ پروفیشن جن کی طرف جانا جائے بہت سارا ہوں بھائی جناب لائبہ آپ کی طرف آئیں گے اور اب آپ کونسا کلام سنا رہے ہیں میں آپ کو سناوں گی ایک بہت خوبصورت کلام ہے سناتی ہوں بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا کرم ہو گیا نخل شاخِ تمنہ کرم ہو گیا نخل شاخِ تمنہ کرم ہو گیا نخل شاخِ تمنہ ہری ہو گئی میرے لب پر محمد محمد کا نام گیا بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی اور جب میں پہنچا درِ شاہِ لولاک پر خود با خود جھک گئے ان کے قدموں میں سر غیب سے آئی آواز جب میں پہنچا درِ شاہِ لولاک پر خود با خود جھک گئے ان کے قدموں میں سر غیب سے آئی آواز اوہ اوہ بے خبر جا تیری خود کی قسمت ہری ہو گئی میرے لب پر محمد کا نام آ گیا بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی اور مجھ پہ تنا نیازی کرم ہو گیا ارے لوگ سلام پاکستان ناظرین آپ سب کو جمعہ مبارک اور جمعہ کے حوالے سے خصوصی پروگرام جو ہے وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جمعہ کو آپ کے لئے پیش کرے ہیں تو آج بھی ایسا ہی خوبصورت پروگرام ایک خوبصورت محفل جس میں حاضر ہوکے میں خود اپنے لئے بڑی سعادت سمجھتی ہوں کہ باقی تو ہم پروگرام کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب اس طرح کا پروگرام کرنے کا موقع ملتا ہے تو ایک دلی سکون اور ایک اتمنان جو ہے وہ حاصل ہو رہا ہوتا ہے اور اس وقت حج سے واپسے کا سلسلہ بھی جاری ہے تو تمام حاجیوں کو ان کی یہ اتنی بڑی زندگی کی سعادت جو نے حاصل ہوئی ہے بہت بہت مبارک ہو اور رب آپ کا حج مقبول کرے اور وہاں سے آنے کے بعد جو انسان وعدے کرتا ہے جو عظم کرتا ہے اور رب توفیق دے کہ آپ کو بھی اور ہم سب کو بھی کہ ہم اپنی زندگیوں میں وہ بہتری عملی طور پر بھی جو ہے وہ شامل کر سکیں جو تمام چیزیں ہمارا رب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقتص جو ہے وہ ہمیں پریچ کر رہے ہیں جو انہوں نے ہمیں سکھایا ہے دو آج پیاری میری مہمان میرے ساتھ موڑود ہیں لائبہ آفتاب اور منعیمہ خان سو لائبہ نے بہت خوبصورت کلام جو ہے وہ ماشاءاللہ پڑھا سو منعیمہ آپ کس کو ویسے تو سب ہی بہت خوبصورت پڑھتے ہیں لیکن آپ کی فیورٹ کون ہے جن کو آپ زیادہ سنتی ہیں جن کے کلام آپ کو بہت پسند ہیں حوریا رفی حصہ میں پاس جتنی بھی اس ایج کی آتی ہیں ان کو زیادہ تر حوریا کا ہی نام لیتی ہے ماشاءاللہ سو لائبہ آپ کی فیورٹ آپ بھی حوریا کو پسند کرتی ہیں میں زیادہ تر میرا میں تھوڑا زیادہ لگتا ہے مجھے سب کہتے ہیں کہ کلاسیکل آپ زیادہ پڑھتی ہیں منظور کونین صاحب ہیں ان کو میں زیادہ سنتی ہیں تو فیملی میں بھی کوئی موجود ہے اس طرح بلکل میری ممہ میرے مطلب پورے فیملی مطلب پورے فیملی مطلب پر سب کی آواز ماشاءاللہ بہت اچھی ہے میری ممہ خود پڑھتی ہیں انہیں ہی مجھے سکھائے ماشاءاللہ تو ہمانے لوریاں بھی بڑی میتھی میتھی جو ہے وہ سنائے ہوں گی بہت خوبصورت سو منعما اب آپ ہمیں کیا سنا رہے ہیں بہتی منعما بہت کیوٹ ہے دعا کی جگہ بلکہ جس کو دیکھا کریں آپ سکرین پر پیارے چہرے اور معصوم چہرے ان کے حق میں دعا کیا کریں اور بیٹیوں کے لئے تو بیسے بھی کہتے ہیں کہ ان کے نصیبوں کے لئے دعا کرنی چاہیے سو منعما میں نے دعا تو آپ کے لئے کرا لیا ہے اب آپ کلام ہمیں سنائے ختم رسول ہے حاصل ام الكتاب ہے اور اس پر سلام جس کا پسینہ گلاب ہے سبحان اللہ غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے اور محمد کی ناتے محمد کی باتیں محمد کی باتیں محمد کی ناتے سمجھ لو یہ محفل مدینے میں ہے سمجھ لو یہ محفل مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میں مدینے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے عرش عظم پہ جس کی بڑھی شان ہے این روزہ مصطفی جس کی پہچان ہے روزہ مصطفی جس کی پہچان ہے روزہ مصطفی جس کی پہچان ہے ہے جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ رحمت دو جہاں سے دعا ہے میری آمد و چشمے تر التے جا ہے میری آمد و چشمے تر التے جا ہے میری ان کی فہرست میں نام میرا بھی ہو جن کا روزہ نہ جانا مدینے میں ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو یا مگر زندگی کی بھی پروانہ ہو یا مگر زندگی کی بھی پروانہ ہو کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ خوش رہیے بہت بہت خوبصورت بہت عقیدت اور محبت کے ساتھ جو ہے وہ جب پڑھا جاتا ہے تو یقیناً وہ پہنچتا بھی ہے جہاں تک ہم اپنی آواز پہنچانے کی خواہش رکھتے ہیں سو لائبہ یہ بتائیے کہ ماشاء اللہ سے فیملی سے ہی ماشاء اللہ سے آپ کو پورا اس طرح کا محول ملا ہے ساری چیزیں تو کیا فیل کرتی ہو کیونکہ جس طرح اپنی کلاس میں آپ کی جو گیدرنگز ہیں تو ان کو بھی کہتی ہو کہ آپ سے ہوتے ہیں اپریس ہوتے ہوں گے تو ان کو پریچ کرتی ہو چیزیں بلکل بہت سائے لوگ انسپائر ہوتے ہیں ان سب چیزوں سے اور بس اللہ باک سب کو یہ سعادت نصیب کرے امین اپنے در پہ اللہ باک کے در پہ جا کے یہ سعادت نصیب کرے کہ وہاں جا کے وہ ملاد کریں بس میری یہ خواہشیں بہت پراؤٹ فیل ہوتا ہے بہت خوشی ہوتی ہے گھر والوں کی طرف سے بہت زیادہ سپورٹ ہے تو بس اللہ باک مجھے اسی طرح تا قیامت یہ ذکر کرنے کی سعادت نصیب کریں امین اور آپ ضرور جائیں آپ کو حاضری نصیب ہو اور وہاں جا کر آپ جو ہے اسی طرح خوبصورت جو ہے وہ کلام پڑھیں اور یہی دعا منعما کے لئے بھی ہے اور باقی سب لوگوں کے لئے جن کی حاضری ہوئی ہے ان کو دوبارہ حاضری کا موقع ملے اور جو تڑپ رہی ہیں وہ بھی جائیں اور بار بار جائیں اور بار بار اچھی دعا مانگنی چاہیے کیونکہ یہ تو ہمارا یقین ہے نا کہ اچھی بات کہنی چاہیے کوئی بھی وقت جو ہے وہ قبولیت کا ہوتا ہے اس لئے اچھی باتوں کا اظہار کیجئے اور بری چیزیں برے خیالات برے گمان جو ہیں ان کو کوشش کیجئے کہ اپنے اندر جو ہے اس کو کہیں نہ کہیں دبا کہ اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے یہ ایک بڑا خوبصورت جذبہ ہے ہے مشکل لیکن ناممکن نہیں ہے سلائبہ اب کونسا کلام ہے جو آپ سنا رہے ہیں ایک بہت خوبصورت کلام ہے خوش نصیبی نے میرا ساتھ دیا بچپن سے کیا بات ہے خوش نصیبی نے میرا ساتھ دیا بچپن سے میرے ہوتوں پہ ہے آقا کی سنا بچپن سے آج بھی سہے بر عالم کی نگاہوں میں ہوں آج بھی سہے بر عالم کی نگاہوں میں ہوں مجھ پہ ہے شاہ مدینہ کی اتا بچپن سے مجھ پہ ہے شاہ مدینہ کی اتا بچپن سے زندگی اللہ تے نبی میں ہی بسر ہو میری زندگی اللہ تے نبی میں ہی بسر ہو میری بچپن سے ہے میرے ماں کی زبان پر یہ دعا بچپن سے ہے میرے ماں کی زبان پر یہ دعا بچپن سے خوش نصیبی نے میرا ساتھ دیا بچپن سے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوبصورت اور ماشاءاللہ میں نے پہلی بار یہ کلام سنا ہے اور بہت ریلیٹ کرتا ہے آپ لوگوں کی لائف سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک بریک کا وقت ہوا ہے ایک بریک لیتے ہیں اور اسی خوبصورت سی محفل میں آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے آفٹر دس بریک میرے ساتھ رہیے سلام پاکستان میں موسیقی موسیقی موسیقی